اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ہم سب آپ کے سامنے ہیں ماں والدین ماں اور باپ ماں جنم دیتی ہے اور کفالت کا ذمہ والد کے سپورد ہوتا ہے ماں کی تربیت اور والد کی دن رات کی محنت بہت سے خواب آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے پیارے لکمیں میٹھی میٹھی لوریان اور بہت سی خواہشیں اولاد کے لیے آج کس پروگرام میں ہم نے ان دونوں ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے لیکن بہت عدب سے میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ ان دو ہستیوں سے متعلق قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کو کبھی افت نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے بڑے عدب سے بات کیا کرو اور ان کے سامنے شفقت انکساری کے ساتھ جھکتے رہا کرو اور یوں دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچون میں شفقت سے پالا ہے خواتینوں ازرات آج کی اس ریکارڈنگ پہ آنے سے پہلے میں ایک وزرگ کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ ماں کی شخصیت جو ہے اس میں سے کہاں سے راہ مل پاتی اللہ کی تو ایک مسکرات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ اور ماں کا پیار ایک ہی طرح کا ہے مجھے لگا کہ شاید وہ بالخصوص اس حوالے سے بات کریں کہ اللہ نے ستر ماں کے پیار کی ذکر کی لیکن وہ بات کچھ اور کر رہے تھے کہنے لگے کہ والدہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح اللہ آپ کے عیب کو ڈھانپتی رہتی ہے پیار انکنڈیشنل رہتا ہے آپ کے ساتھ اور ایک اور بہت کمال کی بات انہوں نے کہی کہ ماں کی بھی وہ ہستی ہے جو رب کی طرح یہ کہتی ہے کہ جب پختگی کی عمر کو آؤ تو کچھ لمحے میرے پاس بیٹھا کرو جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے پہر بڑے برکت والے دن کی تبدیلی کے پہر اثر اور مغرب کے درمیان فجر کے وقت میں آؤ لیکن کیا کریں مصروفیت بہت ہے کام بہت زیادہ ہے رب کے لئے بھی وقت نہیں نکلتا ماں کے لئے بھی وقت نہیں نکلتا لیکن میں نے ابھی ایک فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں ایک مقالمہ تھا پرویس کلیم صاحب کا فلم زلے شاہ میں تو پنجابی میں کچھ یوں تھا کہ اماد ہاتھ بھی عجیب ہوندے نے مارن لگ جانتے چھوٹے پہ جاندے نے تجھے دعاستے اٹھ جانتے اسمان تو بھی اٹھے چلے جاندے نے میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو اس زمانے کی مصروفیت کے ستائے ہوئے ہیں خواتین و حضرات لیکن پہنچنا پھر اس کے پاس ہے جنت پھر اس کے قدموں کے نیچے ہے لیکن وقت نہیں ہے جانے وقت کس لئے ہے ان ماں کو سلام جن کے وطن سے قائد عظم محمد علی جنہ حضرت علامہ محمد اقبال سرسید احمد خان مولانا محمد علی جہور جیسے عظیم لیڈر پیدا ہوئے ان کی پرورش تربیت نے ان کو لیڈر اور ایک راہنما کی حیثیت دی آج سال دو ہزار آٹھ میں راہیں بہت نظر آتی ہیں لیکن راہنما کو دیکھتے ہوئے آنکھیں کچھ دندلاس ہی جاتی ہیں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کالجز اور بڑے بڑے ادارے تعلیم یعنی معلومات کا احتمام تو بہت کر رہے ہیں لیکن علم اور تربیت جو شاید گزشتہ جنریشن یا اس سے پہلے ہم یہ الزام ماں پہ لگاتے رہے کہ انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی لیکن جب قولیٹی آپ دیکھئے خواتین و حضرات تو ریزلٹس اوریجنیٹ کرنے میں وہ بہت آگے ہیں ہماری اب کی جنریشن سے ہم پریاریٹیز میں کئی اور رونک میلے کا شکار ہیں they were very clear on that ان کو پتا تھا کہ ویلیوز کو کس طرح سے بچوں تک پہنچانا ہے اور اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو پہلے اپنی تربیت کرنی ہے سو آج اگر ہم رہنمہ ڈھونڈنے میں مشکل ہمیں پیش آتی ہے تو شاید ہمیں پھر گھر کی طرف جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں تعلیم اور تربیت کا کیا حال ہے بزرگوں کے حوالے سے یہ خواہ جاتا ہے کہ وہ جب آپ درخت دیکھتے ہیں جو بہت عمر رسیدہ ہو تو پھل تو شاید اس پر آپ کو اتنا نظر نہ ہے لیکن وہ چھاؤں بہت اچھی دیتا ہے بڑی تھنڈی چھاؤں آپ کو محسر آتی ہے پاکستان در حقیقت جو ایک گاؤں اور قصبے سے عبارت ہے الحمدللہ وہاں آپ کو ایسی بہت ساری ٹالیاں ایسے بہت سارے برگت کے پیڑ اور ایسی بہت ساری ہستیاں بھی ملیں گی جن کے پاس آپ آرام سے بیٹھ کر تھنڈی چھاؤں میں ان سے بات کر سکتے ہیں ان سے سن سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور مشک کر سکتے ہیں کسی کا کہنا ہے کہ ماننے کے لئے جاننا ضروری نہیں ہوتا کافی بحث ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ والدہ ان کو سب سے پیارا اپنی اولاد میں وہ ہوتا ہے جو ماننے والا ہوتا ہے اور شاید صوفی کے متعلق بھی کہا گیا کہ وہ بھی اللہ کی مانتا ہے تو یہ عدب جو ہے یہ ہمیں بہت سے مدارج ہمارے تیہ کر دیتا ہے سامپ سیڑھی کی طرح ایک سیڑھی لگ جاتی ہے اور آپ کسی چھے نمبر سے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر شاید پھر ٹھوکر اپنے حصے کی ٹھوکر کھا کے کبھی نیچے آ جاتے ہیں اسی کا نام زندگی ہے ایک تحریر مجھے یاد آئی جس میں ایک شخص ایک ایسی اللہ والی خاتون کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کے یہ دریافت کرتا ہے جو ایک قبرستان میں کچھ قبروں کے قریب ہی قیام پذیر ہیں اور لوگ ان کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں اور وہ آ کے ان سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا میری بیوی جنت میں جائے گی یا نہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ عورت عارف دنیا ہے اور مرد عارف مولا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گی جنت میں تو نبیوں کی ماں ہیں نبیوں کی بیٹیاں وہ جائیں گی عورت کہاں جائے گی جنت میں جب میں وہ تحریر پڑھ رہا تھا تو میں بھی شوق میں جیسے آپ بھی تھوڑی دیر کیلئے چلے گئے ہوں لیکن خواتین اوزاد ایک عجیب و غریب تھی سس تھا وہ اور وہ اس طرح عجیب و غریب تھا کہ تصور کیجئے کہ آمال کی وجہ سے لگزشوں اور غلطیوں کی وجہ سے اگر بیٹا سزاوار ہوا تو کبھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کہیں اور ہوگی جہاں بیٹا نہیں ہوگا اس اولاد کے ہاتھوں اسی گھر کی تلاش میں جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ رہتا ہے یہ صدقہ جاریہ کی صورت ہے یاد کرنے کی پیار کی محبت کی تو اگر آج کسی پیار کا محبت کا وہ حق جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا تو اس کا ایک قصد کر لیا جائیں اس کا ایک ارادہ کر لیا جائیں اللہ کی مدد کے ساتھ اور وہی دعا جو ہم نماز کے دوران میں اللہ کے حضور مانگتے ہیں کہ میرے والدین پہ رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا تو سات نسلوں کی غلطی کسی ایک کی سات نسلوں تک جاتی ہے اور ایک خیر کا کام بھی سات نسلوں تک ہی جاتا ہے اب یہ کیا کہتے ہیں تیرے منچلے کا سودا ہے کھٹا اور میٹھا میٹھی چاہے میٹھی لے لے کھٹی چاہے کھٹی کنجھڑے کسی ہارٹ ہے دنیا جن سے ساری ہے کھٹی میٹھی چاہے میٹھی لے لے کھٹی چاہے کھٹی تیرے منچلے کا سودا ہے